لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شیطان انسان میں خون کی طرح چلتا ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں یہ روایت کرتے ہیں متفق علیہ روایت ہے درجہ صحیح روایات میں سب سے عالی درجہ کی روایت ہے ام المومنین حضرت صفیہ بنت احی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بنت احی ہیں وہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم یعنی شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح سے جاری و ساری ہے جس طرح خون جاری و ساری ہے اچھا اسی حدیث کو صاحب مشکات نے حضرت انس ابن مالک سے روایت کیا ہے تو بعضی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے وہ مختلف طرق سے آتی ہے اور اس طرح اور قوی ہوتی ہے اچھا ابن ابی الدنیا نے مقائد الشیطان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم شیطان سے کیسے نجات پا سکتے ہیں جبکہ وہ ہم میں خون کی طرح جاری و ساری ہے یعنی شیطان سے اس زندگی میں مکمل طور پر نجات ممکن نہیں ہے تو آپ صرف شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور شیطان کے مقابلے کا سب سے اچھا ہتیار کیا ہے تقوی تقوی شیطان کے خلاف لڑنے کا سب سے زبردست ہتیار ہے اور تقوی کیا ہے تقوی اس احساس کا دل میں پیدا کرنا اور رکھنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور جب یہ احساس قوی ہو جائے تو انسان کوئی بات کرے کوئی کام کرے کوئی سوچے ہر لمحہ ہر لحظہ انسان اس خیال میں مگن رہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور یہی سب سے بڑا ہتیار ہے جو شیطان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے بار بار قرآن کریم میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اتقو اللہ اور تقوی صرف اللہ سے اختیار کیا جاتا ہے اور جو اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں وہ گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا ثواب بھی اٹھاتے ہیں اور نیکیوں کا ثواب بھی اٹھاتے ہیں اور وہ جو لوگوں سے بچنے کے لئے گناہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے وہ ایک احساس کا نچلا درجہ ہے تو تقوی اللہ سے ہوتا ہے لوگوں سے تو انسان ویسی اللہ بچا لیتے ہیں تو اس لئے ہمیں اپنے تھوڑ پروسس کو اپنے سوچنے کو الگ مرکز دینا ہوگا کہ اپنے رب سے جڑنا ہوگا اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہے وما علینا اللہ البلاق موسیقی موسیقی